ہر تکلیف تو اندر سے کلیجہ ہمارا ہیل جاتا ہے اندر سے کلیجہ ہیل جاتا ہے جب بچے جو اینا زید کرتے ہیں کہ باقیوں کے بچے پارک جاتے ہیں باقیوں کے بچے کہاں کہاں بابا جاتے ہیں تو آپ کیوں نہیں ہمارا ساتھ دیتے اچھا پچھلے الیکشن میں آپ نے ان کو دیا ہوا تھا جی بالکل ان کو دیا آپ دوگے اس کے بعد سار نہیں دوں گا مجھے بڑا دکھ ہوا یہ میرے خیال میں مجھ سے بہت غلطی کا فیصلہ ہوئی عمران خان نے پہلے مہنگائی ہم سمجھتے تھے کہ اس نے مہنگائی کی ہوئی ہے لیکن اس کے بعد انہوں نے تو حد ہی پاہر گیا عمران خان کے ساتھ ہیں اس کے بعد میں میں نون لیگ کا سپورٹر تھا اب تک میں نون لیگ کا سپورٹر تھا میں کہتا ہوں کہ اس کے بعد ہمیشہ کے لیے نون لیگ کے لیے دوبارہ بوٹ نہیں یہ جو عمام کی طاقت ہے عمام کی طاقت انہیں میرے خیال میں ابھی تک اندازہ نہیں ہے عمام کی طاقت کا مجھے پورا یقین ہے کہ ہم جو ہے نا عمران خان کچھ ہی دنوں تک وہ دوبارہ اقتدار پر آئیں کہتے ہیں جو اچھا لیڈر ہوتا ہے نا جو اچھا حکمران ہوتا ہے زیادہ تارہ اکثریت اس کے مخالف ہوتی ہے عمام کی طاقت عمران خان صاحب کے ساتھ ہے چاہے کوئی بھی کچھ بھی ہو جائے اب مجھے یقین ہے کہ عمران خان دوبارہ آئیں گے بالکل یقیناً آئیں گے سر میں بائیکیا سروس چلا رہا ہوں موٹ سائیکل چلا رہا ہوں اچھا حالات کیسے چل رہے ہیں موجودہ دور میں سر موجودہ حالات بہت بہترین صدا بر چلے گئے ہیں ابھی دیکھ لیں گی کی قیمت دیکھ لیں ساتھی کہ جو ہے نا ہم پوری دن محنت کر کے گی اور چینی نہیں اپنے بچوں کے لیے لار رہے ہیں بہت برے حالات جا رہے ہیں ہمارے لئے اچھا مزید بھی مہنگائی میں اصاف ہوگا اس کے لئے کیا کریں گے آپ سر کیا کرنا ہے اب صبح شروع ہوتا ہوں میں ازانوں کے وقت نماز پڑھ کے شروع ہوتا ہوں اور رات کو ڈائی بجے تک میں کام کرتا ہوں تو اپنے بچوں کے لیے پھر بھی روزی جو ہے نا وہ جس طرح ہمیں بچوں کے لیے جو پرسکون لائف ہے وہ پرسکون لائف نہیں دے رہے ہم بچوں کے لیے اچھا مہنگائی کی ذمہ دار کس کو ٹیرہ رہے ہو سر مہنگائی کا ذمہ دار نام ہمیں تو حکمرانوں کو عام نہیں کہتے کہ جو ہے نا کون سا حکمران جو ہے نا ٹھیک ہے یا نہیں ہے ابھی عمران خان نے پہلے جو ہے نا مہنگائی ہم سمجھتے تھے کہ اس نے مہنگائی کی ہوئی ہے لیکن جو ہے نا اس کے بعد جو آئے ہیں انہوں نے تو جو ہے نا حد ہی پار گار دی ہے ہمیں کسی حکمران سے تو جو ہے نا übrigens ہمیں مہنگائی کم کم کنٹرول ہو جائے ہمارے حالات ہو جائیں گھی کی قیمت ابھی عالمی سطح پر تو پیٹرول کی قیمتیں گئیں ہیں تو ابھی وہ جو ہے نا جو ہمیں چاہ رہے تھے کہ پیٹرول کی قیمتیں گھریں وہ ہمیں بیس روپے کی قمی تو نا کمی نہیں ہونے والی ہوئی جیتنا انہوں نے عالمی سطح پر جو اتنا پڑل ہے وہاں پر جو ہے جتنی قیمتیں ہیں اس طرح کی قیمتیں اگر پیٹرول کی یہاں پہ کر دیں تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے ابھی یہ بہت زیادہ ابھی دیکھیں بل جو کل آیا ہے بجلی کا بل آیا ہے تو بجلی کے بل بہت زیادہ جو انہوں نے ٹوٹل بل جو ہے نا 21 رویے ٹوٹل بل ہے جو ٹیکس ساتھ لگائے ہیں وہ جو ہے نا تقریباً چھے ہزار وہ ٹیکس ساتھ لگا دی ہے تو سر ہم اپنے بچوں کے لیے جو ہے نا بہت پرشانی کی عالم ہے بہت زلیل و غوار ہو رہے ہیں یہ حکومت آئی ہے یہ بالکل لٹیروں کی حکومت آئی ہے میں کہتا ہوں کیا غریب امام کی انہیں فکر نہیں ہے جی غریب امام کی فکر نہیں ہے مریم نواز تو کہتی ہے کہ ہمیں غریب امام کا فکر ہے نہیں غریب امام کا فکر ہوتا تو یہ کمت کام چلیں اور کچھ بھی نہ کرتے لوڈ شیٹنگ پہ ہی جو ہے نا اپنا کنٹرول کال لے دیں لوڈ شیٹنگ پہ بھی کنٹرول نہیں کر پائے اب ہم پورا صبح سے لے کے ڈائی بجے تک کار کے بچوں کو چینی اور صرف گھی کی قیمتیں ہم پوری نہیں کر سکتے اچھا یہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچوں ہوتے ہیں ان کے زد ہوتی ہیں وہ یہ نہیں دیکھتی ہوتے کہ پیسے کہاں سے ہوتے ہیں ان کے زد جو ہے وہ کس طرح پوری ہوتی ہے سر ہم بچوں کو آپ بیلانا وہ کہتے ہیں نا کہ لولی باپ دے کے بیلانے والی بات ہوئی ابھی جو ہے نا بچوں کی زد تو ایک طرف وہی کہ ہم جو ہے نا ان کے اخراجات ان کا دودھ اس طرح وہ جو ہے نا میں نے کہا کہ ہم اس طرح وسائل پورے نہیں کر رہے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے اب عمران خان پہ توقع ہے ہماری کہ عمران خان آئے گا تو یقینا جو ہے نا بیس سے بیس کی توقع ہوتی ہے پہلے یہ توقع تھی کہ عمران خان نے مہنگائی لائی ہوئی ہے عالمی صدح پہ مہنگائی تھی اس نے سب ٹڑی پٹرول پہ دی ہوئی تھی انہوں نے سب ٹڑی بھی چھین لی سب کچھ جو ہے نا عمام کو ایک ایسے چورائے پہ کھڑا کر دیا کہ ہم جو ہے نا پھیک مانگنے پہ کچھ لوگ مجبور ہو گئے ہیں تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بچوں کو لولی پاپ دے کے اس پہ جو ہے مطلب اس کے زد وہ ختم کرتے تو کیا تکلیف نہیں ہوتی آپ کو سر تکلیف تو اندر سے قلیجہ ہمارا ہل جاتا ہے اندر سے قلیجہ ہل جاتا ہے جب بچے جو ہے نا زید کرتے ہیں کہ باقیوں کے بچے پار کے جاتے ہیں باقیوں کے بچے کہاں کہاں بابا جاتے ہیں تو آپ کیوں نہیں مارا ساتھ دیتے بس بہت مشکل میں ہے سر بہت مشکل میں ہے ابھی جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ حکومت صرف باتوں کی حکومت ہے میں پتا چال گیا ہے اس کے بعد میں سپورٹر ایز ایس سپورٹر تھا میں زندگی میں اب یہ ہم سے غلط فیصلہ ہوا کہ جو ہے نون لیگ اب جو ہے نا اس کے بعد ہم پورا یقین کرتے ہیں کہ ہم اپنے حلقے سے نون لیگ کو نہیں جیزنے دیں گے کہتے ہیں جو اچھا لیڈر ہوتا ہے نا جو اچھا حکمران ہوتا ہے زیادہ تار اکثریت اس کے مخالف ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ دیکھ لیں مخالف عمران خان کے مخالف لیکن عمام کی طاقت عمران خان صاحب کے ساتھ ہے چاہے کوئی بھی کچھ بھی ہو جائے اب مجھے یقین ہے کہ عمران خان دوبارہ آئیں گے بالکل یقیناً آئیں گے بھائی شریف صاحب اگر کچھ کرنا ہوتا تو اب تک یہ کچھ کر چکا ہوتا یہ ابھی تک لوٹ یڈنگ کی کنٹرول نہیں کر رہے مام جو ہے نا مطمئن ہے نا مطمئن ہے اس حکومت سے بالکل نا مطمئن اچھا پچھلے حکومت سے سب سے بڑی بات جو ہمیں مہنگائی سے بھی نہیں جو غلامی کی ہمیں جو بتایا گیا ہے کہ بھائی آپ بھی ابھی تک ہم غلام ہیں امریکہ کے غلام ہیں تو ہمیں جو ہے نا عمران خان وہ وائد بندہ ہے جو جا کے اسلامی ملک کے جو ہے نا جس نے عزت بنائی ہے عمران خان کے ساتھ ہیں ہم اس کے بعد جو ہے نا میں نون لیگ کا سپورٹر تھا اب تک میں نون لیگ کا سپورٹر تھا میں کہتا ہوں کہ اس کے بعد ہمیشہ کے لیے نون لیگ کے لیے کوئی دوبارہ بھوٹ نہیں دیں گے کیونکہ جو ہے نا انہوں نے مہنگائی کی سطح بہت اوپر لاگ دی ہے اچھا امران خان کی حکومت کے بارے میں کیا خیال ہے اگر وہ آ جائے تو مہنگائی وہ کنٹرل کر سکتا ہے انشاءاللہ امران خان انتہائی جو ہے نا اچھا لیڈر ہے بسٹ لیڈر ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ بھی وہ کچھ جو ہے نا اناثر وہ پہلے ملے ہوئے تھے جو دونوں پارٹیوں سے ہو گئے گئے ہوئے تھے لوٹا ناثر ملے ہوئے تھے لیکن جو ہے نا ہم امران خان پہ آپ خوش ہیں کہ جو ہے امران خان انشاءاللہ ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ جو ہے نا یہ تبدیلی لائے گا اور کچھ نہ کچھ مہنگائی کی سطح دے نہ دے جو ہے نا ریلیف ہمیں دے گا امام اس پہ بہت توقع رہا کری ہے تو اگر اس نے بھی ریلیف نہ دیا تو میرے خیال میں اس کے بعد اسے بھی ووٹ جو ہے نا امام کا دل چار جائے گا کسی امران کو اس کے بعد بارا ہم ووٹ نہیں دیں گے تو کیا لگتے ہیں آپ کو امران خان آ جائیں گے امران خان بالکل آئیں گے جی امران خان سو فیصد آئیں گے تو جس طرح نون لی کہہ رہی ہے کہ ہم انتخابات نہیں کریں گے ہم نے اپنا ٹائم بورا کرنا ہے اس حوالے سے کیا کہو گے میرے خیال میں سر اب جو ہے نا یہ اپنی لیمٹ بوری نہیں کر پائیں گے یہ جو امام کی طاقت ہے امام کی طاقت انہیں میرے خیال میں ابھی تک اندازہ نہیں ہے امام کی طاقت کا مجھے پورا یقین ہے کہ ہم جو ہے نا امران خان کچھ ہی دنوں تک وہ دوبارہ اقتدار پہ آئیں گے اچھا پچھلے الیکشن میں آپ نے نون کو دیا ہوا تھا جی بالکل نون کو دیا ہوا آپ دو گے اس کے بعد سر نہیں دوں گا مجھے بڑا دکھ ہوا یہ میرے خیال میں مجھ سے بہت غلطی کا فیصلہ ہوگا میں کہتا تھا کہ یہ جو ہے نا قدرے میں کہتا ہوں نواز شریف جو ہے نا قدرے ان سے بہتر تھا کہ جس نے جو ہے نا کم از کم ہو کچھ نہ کچھ ریلیف دیا ہوا تھا غریب امام کو لیکن یہ جو شباہ شریف